رفتار کسی بھی تیج گیند باج کا وہ پرمک ہتھیار جس کے دم پر وہ سب سے پہلے بلے باجوں کا منوبل توڑتا ہے مگر یہی رفتار اگر نیانترند سے باہر ہو جائے تو مصیبت بھی بن جاتی ہے اسی لیے تیج گیند باجی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن کرکٹ اتھیاس میں کچھ ایسے بھی گیند باج ہوئے ہیں جن کی گیندوں کے آگے بڑے سے بڑا بلے باج بھی اسحائی نجر آتا تھا جو گیند کو ہتھیار کی طرح استعمال کرتے تھے اور جن کا سامنا کرنے والے بلے باجوں کی راتوں کی نیند تک اڑ جاتی تھی ایسے ہی ایک گیند باج تھے ڈینیس لیلی جنہوں نے اپنی گیند باجی کی بدولت ستر اور اسی کے دشک میں بلے باجوں کے دلوں میں خوف کا منجر پیدا کر دیا تھا اس دور میں ان کا خوف ایسا تھا کہ بلے باج ان کو کھیلنے کی بجائے ان کی گیندوں سے اپنے آپ کو بچاتے نجر آتے تھے اور اپنے اسی ٹیلنٹ کی بدولت انہوں نے آسٹریلیا کو کئی شاندار یادے دی ہے تو چلیے آج بات کرتے ہیں اس بےمثال ستارے کی جندگی اور کریئر کے بارے میں ڈینیس کیتھ لیلی کا جنو 18 جولائی 1949 کو سبیا کو ویسٹرن آسٹریلیا میں ہوا تھا جب وہ اسکول میں تھے تب ہی انہوں نے شوکیا طور پر کرکیٹ کھیلنا شروع کیا تھا اور گجرتے وقت کے ساتھ ان کا یہ شوک پیسن میں تبدیل ہو گیا کلب کرکیٹ میں اچھا پردرشن کرنے کے بعد سیزن 1979 میں لیلی نے ویسٹرن آسٹریلیا کی طرف سے کھیلتے ہوئے اپنے پرس کلاس کریئر کی شروعات کی اپنی ربطار اور وکیٹ ٹو وکیٹ گیندبازی کرنے کی قابلیت رکھنے والے ڈینیس لیلی نے اپنے پہلے ہی سیزن میں 32 وکیٹ لے کر سبھی کو حیران کر دیا پھر سیزن کے انت میں آسٹریلیا کے دوسرے درجے کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے نیو جیلینڈ دورے میں لیلی نے 16.44 کی عوصت سے کل 18 وکیٹ لے کر راشتریٹ ٹیم کے چین کرتاؤں کو ان کے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کر دیا نیو جیلینڈ دورے پر کیے گئے شاندار گیندبازی نے لیلی کے لیے آسٹریلیا کے نیشنل ٹیم میں آنے کے دروازیں بھی کھول دیے تھے اور انہیں سیزن 1971 کے ایسید سریز کھیلنے والی آسٹریلین ٹیم میں بھی چن لیا گیا تھا جہاں انہوں نے 29 جنواری 1971 کو انگلینڈ کے خلاف ایڈیلیٹ ٹیسٹ میں کھیلتے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنا قدم رکھا لیلی کو تو بس اس موقع کا ہی انتجار تھا انہوں نے ڈیبیو ٹیسٹ میں اپنی تیز رپتار گیندبازی سے سنسانی مچاتے ہوئے پہلی پاری میں پانچ وکیٹ لیے اور اس ٹیسٹ کو ڈروک رانے میں اپنا بہمولیے یوگدان دیا پھر اسی سال دسمبر میں ریشٹ آف دہ ورڈ 11 کے خلاف کھیلے گئے ایک ان اوفیسیل ٹیسٹ میچ کی پہلی پاری میں لیلی نے 39 رندے کر آٹھ وکیٹ لیے جس میں گیری سوبرز، کلائب لائیڈ، روہن کنہائی اور سنیل گاؤسکر جیسے دگج بلے باجوں کے نام سامل تھے اس ٹیسٹ کی دوسری پاری میں بھی لیلی کا جلوہ برقرار رہا اور انہوں نے چار وکیٹ لیتے ہوئے اس ٹیسٹ کا پرینام آسٹریلیا کے پکش میں کر دیا لیلی کے اس طرح کے پردرسن نے انہیں اچانک ہی سرکھیوں میں لا دیا تھا اور میڈیا میں بھی ہر طرف لیلی کے ہی چرچے تھے اگست 1972 میں لیلی نے انگلینڈ کے خلاف ہی کھیلتے ہوئے اوڈی آئی کرکٹ میں بھی اپنا ڈیبیو کیا لیکن ٹیسٹ کرکٹ کی تلنا میں ان کا اوڈی آئی ڈیبیو بہت دی نیراسا جنک رہا بے شک لیلی کا اوڈی آئی ڈیبیو کچھ خاص نہ رہا ہو پر ٹیسٹ کرکٹ میں لیلی کے وکیٹ لینے کا سلسلہ جاری تھا اسی کرم میں انہوں نے سیجن 1972-73 کے ایسے سریج میں بھی کل 31 وکیٹ لے کر بلے باجوں کے دلوں میں اپنا خواب برقرار رکھا لیلی کے اس طرح کے پردرسن نے آسٹریلیاں ٹیم میں ان کی جگہ سریششت کر دی اور اسی کے ساتھ انتراشتری کرکٹ میں لیلی کے چمکنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا لیلی کا کریئر اب چھلانگ لگانے کے لیے پوری طرح تیار تھا لیکن یہاں آیا سال 1973 میں پاکستان کا آسٹریلیا دورہ جہاں تین ٹیسٹ میچوں کی سریج کھیلنے کے دوران پہلی بار لیلی کے بیک میں تیز درد کا احساس ہوا لیکن چوبیس سال کے جوسیلے لیلی نے اس درد کو نظرانداز کرتے ہوئے کھیلنا جاری دکھا یہ لیلی کی سب سے بڑی گلتی تھی کمر میں درد کے باوجود لیلی ویسٹ انڈیز دورے پر گئے جہاں پہلے ٹیسٹ میں کھیلنے کے دوران لیلی کمر میں آسانی درد سے کرہا اٹھے جانچ کے دوران پتا چلا کی ان کی ریڈ کی ہنڈی کا نیچلا حصہ فریکچر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لیلی کو یہ ویسٹ انڈیز دورہ بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا قریب چھے ہپتے کے بعد جب ان کا پلاسٹر اترا تو ڈاکٹرز نے انہیں کچھ مہینوں تک کرکیٹ سے دور رہنے کی ہدایت دی لیکن کرکیٹ کے پرتی بے شمار لگاؤ کی وجہ سے لیلی نے پلاسٹر اترنے کے ترند بعد سے ہی پرت کی طرف سے ایک بلے باج کے طور پر کرکیٹ کھیلنا جاری دکھا اس کے کچھ مہینوں بعد لیلی نے گیندباجی کرنی بھی شروع کر دی لیکن ان کی گیندباجی کو دیکھ کر یہ ساپ پتہ لگ رہا تھا کہ لیلی کو لے پکڑنے میں مسکلے آ رہی ہے ساپ ہی ان کی انجری کے دوبارہ لوٹنے کا خطرہ بھی بنا ہوا تھا یہ وہ سمیہ تھا جب یہ کیاس لگایا جا رہے تھے کہ لیلی کا کریئر اب ختم ہو جائے گا لیکن کرکیٹ کے لیے پاگل لیلی اتنی آسانی سے کہاں ہار ماننے والے تھے انہوں نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کڑی مہنت کرنی شروع کر دی انہوں نے اپنی گیندباجی میں بیویدتہ لائی اور ساتھ ہی گیندباجی ایکشن میں بھی کچھ جروری بدلاؤں کیے جس سے کی ان کے بیک پر زیادہ دباؤں نہ پڑے آخر کڑی مہنت اور ابھیاس کی بدولت لیلی نے قریب دو سال بعد 1974-1975 کے ایسے سریج میں کھیلتے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کی انہوں نے اس سریج میں بہترین گیندباجی کرتے ہوئے کل 25 وکیٹ اپنے نام کیے یہ وہی ایسے سریج ہے جہاں پہلی بار ڈینیشنلیلی اور جیپ تھومسن کی تفانی گیندباجی جوڑی کا آگاز ہوا تھا جو آگے چل کر بلے باجوں کے لیے دہشت کا دوسرا نام بن گئے تھے بلے باجوں کے لیے تو جیسے ایک طرف کوہاں اور دوسری طرف کھائی والی سیچویشن پیدا ہو گئی تھی لیلی سے کسی طرف بچ بھی گئے تو دوسری طرف تھومسن ان کی خبر لے لیتے اور تھومسن کو تو بلے باجوں کو گھائل کرنے میں ہی سب سے زیادہ آنند آتا تھا اُدھر لیلی بھی تھومسن سے کچھ کم نہیں تھے پھر آیا سال 1975 کا ورلڈ کپ جہاں پاکستان کے خلاب پہلے ہی ورلڈ کپ میچ میں اپنی ربطار کی دھاگ دکھاتے ہوئے لیلی نے پانچ وکیٹ لے کر آسٹریلیا کو ٹونامنٹ میں ایک شاندار شروعات دی لیلی اُس دور میں اپنی گیند باجی سے آگ اُگل رہے تھے کرکیٹ کے جانکاروں کی مانے تو اُس دور میں لیلی کی گیند کی ربطار قریب 150-155 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رہی ہوگی ایک تو تیج ربطار گیند اور اوپر سے لیلی کے جوانی حملے جس کے کارن بلے باج اکثر اپنا سنیم کھو بیٹھتے تھے جس کا فائدہ لیلی کو وکیٹ کے روپ میں مل جایا کرتا تھا لیلی نے ایک بار ایسا ہی کچھ انگلیس بلے باج کیت فلیچر کے ساتھ بھی کیا تھا انہوں نے فلیچر کے پاس جا کر ان سے کہا گود لک کیت اس کی تمہیں آو سکتا ہے اور ایسا کرنے کے بعد لیلی نے اگلی ہی گیند فلیچر کے سر پر باؤنسر مار دی لیلی کے آکرمکتہ ان کے کھیل کے ساتھ ساتھ ان کے ویکتیتوں سے بھی جھلکتی تھی مچھی لمبی قد کاٹھی لمبے بال شکاریوں جیسی موچھے اور اس پر ان کا آکرمک سہباؤ یہ سبھی خاشیت لیلی کو آکرمک روپ پردان کرتے تھے ان کی گیندباجی کے سامنے کئی بار بیویان ریچرڈز جیسے بلے باج بھی سنگھرس کرتے نظر آئے تھے ڈینیس لیلی ان چنیندہ کھلاریوں میں سے تھے جو گراؤنڈ پر کھیل کے ساتھ ساتھ اپنے حرکتوں کی وجہ سے بھی لگاتار چرچہ میں رہے سال 1989 میں انگلینڈ کے خلاف پردھ ٹیسٹ میں لیلی الومینیوم کی بیٹ لے کر بلے باجی کرنے آئے ابھی انہوں نے کچھ گیندے ہی کھیلی تھی کی تبھی انگلیس کپتان مائک بریرلی نے الومینیوم کے بلے سے گیند خراب ہونے کی شکایت امپائر سے کر دی جس کے بعد امپائروں نے لیلی کو الومینیوم بیٹ کا استعمال نہ کرنے کا شجاؤ دیا جس سے غصائے لیلی نے الومینیوم کے بیٹ کو میدان میں ہی پھینک دیا تھا گجرتے سمیے کے ساتھ ساتھ ڈینیس لیلی ریکورڈ بھوک کا بھی حصہ بنتے چلے گئے اس دوران سال 1980 میں وہ انگلینڈ کے ہی خلاف مائلون ٹیسٹ میں کھیلتے ہوئے کل گیارہ وکیٹ لے کر ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے تیج دو سو وکیٹ پورے کرنے والے گیندباج بھی بنے ایک طرف تو لیلی اپنے پردرسن سے لگاتار نئے کرتیمان بنا رہے تھے تو وہیں دوسری طرف لیلی نئے نئے بیوادوں کا حصہ بھی بنتے جا رہے تھے وہ گراؤنڈ پر اکثر وکیٹوں پر لات مار دیتے یا پھر بیپکچی کھلاڑیوں سے بے وجہ اُلج جایا کرتے تھے جس سے اس مائچ میں لیلی جاوید میاں داد کو گیندباجی کر رہے تھے اسی دوران ان دونوں کے بیچ تھوڑے کڑے سبدوں کا آدان پردان بھی ہو گیا جب اوور ختم ہوا تو لیلی نے نون شٹریکر اینڈ پر پہنچے میاں داد کو لات مار دی جس سے غصہ میاں داد لیلی کو مارنے بلہ لے کر آگے بڑھے پر ماملہ گمبھیر ہوتا دیکھ امپائر ٹونی کراپٹر نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے اس جھگڑے کو وہی روک دیا جس سے اس دن یہ جنٹلمن کا کھیل سرمسار ہونے سے بچ گیا تھا لیکن اس گھٹنا کے ترنت بعد کھیلے گئے بریزبین ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے کھلاپ ہی نو وکیٹ لے کر لیلی نے ٹیسٹ کرکٹ میں تین سو وکیٹ لینے والے پہلے آسٹریلین ہونے کا گورو بھی حاصل کیا انہوں نے اس مائل اسٹون کو حاصل کرنے کے لیے کیول چھپن میچ لیے تھے جو کی لگ بھگ چھتیس سالوں تک ایک ریکارڈ ہی رہا تھا جسے سال دوزار سترہ میں بھارت کے بہت دی پرتیبا شالی اسپین گیندباج ربی چندرن اسوین نے کیول چوون میچوں میں ہی یہ کرتیمان حاصل کر لیلی کے اس ریکارڈ کو توڑ دیا تھا سال 1983 تک آتے آتے لیلی اپنے کریئر کے آخری پڑاو پر پہنچ چکے تھے اور ساتھ ہی ان کی گیندباجی میں پہلے جیسی ربطار بھی نہیں تھی اسی سال نوبیمبر میں پاکستان کی ٹیم پانچ ٹیسٹ میچوں کی سریج کھلنے آسٹریلیا دورے پر آئی جہاں پہلے دو ٹیسٹ میچوں میں لیلی کیول ایک ہی وکیٹ حاصل کر سکے جس کے بعد ان پر ٹیم سے باہر ہونے کا خطرہ مندرانے لگا تھا لیکن سریج کے تیسرے ٹیسٹ سے پہلے آسٹریلیا کے ایک اور مکھیے تیز گیندباج رہے کارل ریکمین انجری کی وجہ سے باہر ہو گئے اور اس طرح لیلی کو آگے کے ٹیسٹ میچوں کے لیے ٹیم میں بنے رہنے کا موقع ملا لیلی نے بھی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور آگے کے ٹیم ٹیسٹ میچوں میں 19 وکیٹ لے کر آسٹریلیا کو یہ سریج دو سونیے سے جیتانے میں اپنی اہم بھومی کا نبھائی اسی سریج کا آخری ٹیسٹ میچ جو کی دو جنوری 1984 کو سیڈنی میں کھیلا گیا تھا لیلی کے کریئر کا آخری ٹیسٹ میچ بھی ثابت ہوا جہاں انہوں نے کل آٹھ وکیٹ لےتے ہوئے شاند سے ٹیسٹ کرکیٹ کو الویدہ کہا لیلی جب ٹیسٹ کرکیٹ لیلی نے ٹیسٹ کرکیٹ کو تو الویدہ کہہ دیا تھا لیکن وہ سال 1983 کا ورڈ کپ کھیلنا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے ODI کرکیٹ کھیلنا جاری رکھا لیکن 1983 کے ورڈ کپ میں لیلی سے جو امیدیں لگائی جا رہی تھی اس پر وہ کھرے نہیں اتر سکے اور اپنے چار میچوں میں لیلی کیول چار ہی وکیٹ حاصل کر پائے جس کی وجہ سے آسٹریلیا اس ورڈ کپ کے نوک آؤٹ اسٹیج تک بھی نہیں پہنچ سکی آخیرکار ورڈ کپ میں نیراسہ جنک پردرشن کے بعد لیلی نے ODI کرکیٹ سے بھی سنیاز کی گھوشنا کر دی انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کریئر کے دوران 70 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 23.92 کی ایبریس سے 355 وکیٹ اپنے نام کیے جس میں ان کا بیشٹ 83 رن دے کر 7 وکیٹ رہا اس دوران انہوں نے 63 ODI میچوں میں بھی حصہ لیا اور 20.82 کی اوسط سے 103 وکیٹ اپنے کھاتے میں درش کیے جس میں ان کا بیشٹ 34 رن دے کر 5 وکیٹ ہے ویسے تو لیلی کی ساری اپلبدیوں کا جکر کر پانا اس چھوٹی سی ویڈیو میں سمبھاؤ نہیں ہے پر ایک ریکورڈ کا جکر کرنا یہاں بیہدھی ضروری ہو جاتا ہے دراصل وہ ریکورڈ ہے ڈینیس لیلی اور وکیٹ کیپر روڈنے مارس کی جوڑی کا ان دونوں نے اپنے انٹرنیشنل کریئر کے دوران کل 69 ٹیسٹ میچ ساتھ میں کھیلے جس میں لیلی کی گیند پر مارس نے 95 کیچ پکڑے ہیں جو کی آز بھی یہ ایک ریکورڈ ہی ہے ان کے اس ریکورڈ کو سمبان دیتے ہوئے سال 1988 میں ویسٹن آسٹریلیان کرکیٹ آسوسیییشن نے واکا کرکیٹ گراؤن کے ایک سٹینڈ کا نام لیلی مارس سٹینڈ رکھ دیا تھا ریٹائرمنٹ کے باد بھی لیلی بطور کوچ کرکیٹ سے جوڑے رہے اور اپنا قیمتی سمیں آنے والی پیڑھی کو تیج گیند باجی کے گر سکھانے میں لگا دیا آگے چل کر لیلی نے بریٹ شان ٹیٹ اور میچھل جونسن جیسے رفتار کے سو داغر آسٹریلیان کرکیٹ کو دیئے اس دوران وہ چین اس تیت ایمار پیس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی جوڑے جس کا فائدہ آگے چل کر بھارتی کرکیٹ ان کی پرسنل لائپ کی بات کرے تو لیلی نے سال 1978 میں اپنی دوست رہی ہیلین سے ویوہ کیا تھا جن سے انہیں دو بچے بھی ہے انہوں نے مناص دو اوٹو بائیگرافی نام سے ایک بک بھی لکھی جس میں انہوں نے اپنے کریئر اور جندگی سے جڑی گھٹناو کو بہت ہی سرل طریقے سے ویقت کیا ہے تو دوستوں یہ تو تھی آسٹریلیا کے مہان تیج گیند باج ڈینیس لیلی کی جندگی اور کریئر سے جڑی ایک چھوٹی سی داستان ایسے ہی اور بھی انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملتا ہوں اپنے اگلے ویڈیو میں تک تک کے لیے بائی